آج کی ویڈیو میں آپ کو شارو خان کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شارو خان ایک جانا مانا نام ہے اور بولیوڈ انڈسٹری کے ایک فیمس سیکٹر ہے ریسنٹلی شارو خان کو ایک گیمنگ ایپ کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا گیمنگ ایپ کی پروموشن کے بعد شارو خان کافی زیادہ پرابلم میں پس گئے ہیں جی ہاں گیمنگ ایپ کی پروموشن کے بعد سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے اس پر کافی زیادہ اوبجیکشن اٹھایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایپ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ یوٹ کا پیسہ ضائع کرواتی ہے اس میں پیسے لگانے کے بعد وہ پیسے واپس نہیں ملتے ہیں اور یہ سمیں کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ضائع کرواتی ہے اور شارو خان جیسے ایکٹر کو اس طرح کی چیزوں کو بلکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں انہیں پیسوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی تو وہ اس طرح کی گیمنگ ایپس کو پروموٹ نہ کریں تاکہ یوٹ کا فیوچر دعو پر نہ لگے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شارو خان کے گھر منت کے باہر پروٹیسٹ بھی کریں گے تاکہ شارو خان اس کو دوبارہ پروموٹ نہ کریں اور اپنی ساری پروموشن بھی واپس لے لیں جیسے ہی یہ نیوز پولیس تک پہنچی شارو خان تک پہنچی تو پولیس نے شارو خان کے گھر کے باہر منت میں کافی ہائے اور ٹائٹ سیکیورٹی رکھتی ہے اور کسی بھی پروٹیسٹرز کو وہاں جانے کی پرومیشن نہیں ہے شارو خان کے گھر کے باہر منت کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھاری پولیس سامنے نظر آ رہی ہیں پولیس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کافی زیادہ پولیس والے ہیں اور ان کو ٹائٹ سیکیورٹی دی گئی ہے تاکہ شارو خان کو کچھ نہ ہو سکے ان کے گھر کے باہر کوئی پروٹیسٹ نہ ہو سکے اور شارو خان اس میں سیف رہے ان پر کوئی دھاوانہ بولا جا سکے اور ان کے گھر کے باہر کچھ پروٹیسٹرز آئے بھی تھے جن کو پولیس نے مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا ہے اور ان کو وارننگ ملی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی پروٹیسٹ آیا تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شارو خان گیمنگ ایپ کو پروموٹ کر کے ٹھیک کر رہے ہیں یا پھر پروٹیسٹرز اپنے حق کیلئے کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا